جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گا بھیکاری پن پہ آئے گا وہ لازمی آئے گا تو میں وہ گننے والا کا بھائی کیا سنا کے بیان ختم کرتا ہوں یہ گھڑی کیسی ہے کیا ٹائم ہے بس یہ وہ ہمارے ایک دوست گننے والا ادھر باجوڑ کا دیر یا باجوڑ کا ہے گننے کا رس لگاتا تھا تو کیا ہوا پھر کسی مدرسے میں اس کو ملازمت مل گئی اس مدرسے میں میرا بھی آنا جانا تھا تو کیا ہے کہ اب ظاہر ہے وہ لوگ علماء کی دعوت کرتے ہیں تو کسی نے ایک دن دعوت کی مجھے گھشیٹ کے لے گیا کہ مفتی صاحب آپ ہمارے یہاں کھانا کھائیں پہلے میرے پاس مجھے نہیں اتنا مشہور بھی نہیں تھا کبھی کبھار دعوت میں چلا بھی جایا کرتا اب تو اگر جانا شروع کروں تو پھر یہی کام رہ جائے ہم چلے گئے پھر چند دن بعد کوئی بندہ آیا ایک دوسرے مولانا صاحب کو لے گیا دعوت پہ اور اس کو بھی ساتھ میں لے گیا اچھا اس کو تفیلی بن کے ہر جگہ لے کے جا رہے ہیں لوگ چوتھی پانچویں دفعہ جب وہ ایک اور بندہ آیا کہ بھی ہمارے یہاں دعوت ہے چلو یہ نہیں گیا میں نے کہا جاؤ نا وہ مولانا صاحب کو بھی لے کے جا رہے ہیں آپ بھی چلے جاؤ کہہ رہے ہیں یار کھانا اپنے گھر کا ہی اچھا لگتا ہے دیکھو غریب آدمی تھا کیا کہتا ہے اپنے گھر کی دال روٹی دوسرے کے مرگے سے بہتر ہے کہہ رہے ہیں چلو ایک دفعہ ہو گیا دو دفعہ ہو گیا اب یہ تھوڑی کہ ہر چار دن کے بعد کسی کے گھر جا کے میں کھانا کھا رہا ہوں یعنی خودداری کی آپ انتہا دیکھو بار بار کسی کی دعوت میں جانا بھی اس کو اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ میری خودداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے لوگ کیا کہیں گے آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے آج اس کے گھر میں کھانا کھا رہا ہے تو کہہ رہا ہے بھائی کھانا اپنے گھر کی دو دال روٹی ہے نا وہ دوسرے کے گھر کے مرگے سے بہتر ہے میں نے کہا یہ ہے دیکھو گنے کا رس لگاتا ہے اس کے دل میں حوص نہیں ہے بری بات ہے نا آج اپنے گھر کا کبھی کھائی نہیں رہے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کبھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ دن پہلے میرے ساتھ کیا ہوا چھ مہینے پہلے لوگ آ رہے ہیں مجھے گھسیٹ کے لے گا آج ہمارا ولیمہ ہے اگلے دن فلانے جگر لے گا وہاں ولیمہ ہے میری تصویریں آ رہی ہیں مفتی صاحب لیک پیس ہاتھ میں مفتی صاحب کے ہم مروت میں جا رہے ہیں ہمارے گھر میں بھی مرغہ کھانے کو الحمدللہ مل جاتا ہے ہمیں لیکن تعلقی بیس پہ ہم جا رہے ہیں کہ یار اب اتنا پرانا تعلق ہے منہ کیسے کریں پھر وہاں گئے تین چار دن کے بعد وہ پرانا پرانا تعلق والا ان کے ہاں گئے وہاں بھی لیک پیس تصویریں تو لوگ لے رہے ہوتے ہیں پھر فلانے کے ہاں دعوت ہے اس کو منہ کر دیا تو ناراض ہو جائے گا پرانا ریلیٹیو ہے منہ کر دو تو بولے گا اس کی دعوت میں گئے وہاں بریانی کھا رہے ہیں چار چھے آٹھ دست ہر ہفتے نہ میری تصویریں میں نے اپنے دوستوں کو بلائیا میں نے کہا بھائی ناراض کر دو لوگوں کو لوگوں کو کیا کر دو ناراض کتنا برا ایمیج ہے ادھر بھی مرغہ ادھر بھی جا کے بریانی میں نے کہا ہمارا اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں ہے کیا خالی تعلقات ہی نہیں بھانے ہیں کیا ہم نے کتنا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اس میں تو میں نے کہا بھائی یہ جو پرانے تعلقات ہیں نا ان کو نبھانے کا کوئی دوسرا طریقہ ہمیں جات کر لیتے ہیں لیک پیسوں کو فی الحال کیا کر دیتے ہیں ماف مرگیوں کی جان پہ کیا کھائیں گے ہم رحم اس لئے تھوڑی سخت پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں لوگ آتے ہیں نا ولیم ہے میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں جا سکتا میں اپنے ولیموں میں چار دفعہ جا چکا ہوں اب میں اور کتنے ولیموں میں جاؤں وہ کہتے ہیں ہمارا اب آپ بدل گئے ہو اب آپ وہ نہیں رہے بھائی یہ آپ کا ہیڈی کہ ہم بدل گئے ہیں ہم میں تکبر پیدا ہو گیا ہے ہم اسٹائل چینج ہو گیا ہے ان چیزوں میں ہم آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا ٹائمز آیا بولو نہیں کریں گے ٹائمز آیا ہوتا ہے اور بدنامی بھی کتنی ہوگی کوئی پڑھا لکھا آدمی کیا بولے گا اس مولوی کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہے نہیں اوزن فلان کی دعوت میں گھسا ہوا تھا اوزن فلان کی دعوت میں گھسا ہوا تھا یہی لوگ جو عزت دے رہے ہوتے ہیں کل یہی باتیں گئے دیکھو لوگ علماء کو کھلاتے کتنا ہیں پھر بولتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کھاتے بہتے ہیں کھلاتے بھی تو تم ہی ہو اور منع کر دو تو پھر بولتے ہیں ان مولوی میں تکبر ہوتا ہے ہم دعوت کر رہے ہیں نبی تو کسی کی دعوت کا انکار نہیں کرتے تھے تو یار کسی حال میں خوش نہیں رکھا ہوا اب میں اگر کبھی مجبوری میں نکاح پڑھانے بھی جاؤں نا گھر سے کھانا کھا کے جاتا ہوں پرسوں میں کسی ریلیٹیف کے بہت ہی قریبی تھے ان کے ولیمے میں گیا نکاح پڑھانے گیا گھر سے کھانا کھا کے گیا ہوں سب گارڈوں کو بھی یہی کھلایا ہم نے انہیں کہا کھانا ہم نے کھا کے آئے ہیں ہم نہیں کھائیں گے کیونکہ کھا رہے ہوں گے بریانی کی ایک تصویر فیس بک پہ ہم تو تمہاری عزت بچانے کے لیے کھا رہے ہوں گے کہ تمہیں برا نہ لگے عزت کس کی جا رہی ہوگی ہماری جا رہی ہو کسی کی عزت بچانے کے لیے اپنے کپڑے اتروانا میرا خیال ہے ٹھیک نہیں ہے تو اپنے گھر میں ڈال لوٹی تو کناس سمجھ میں آگئی کی نہیں آگئی ہے جو آپ کی جیب میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو بس یہی ہے آپ کا کبھی کسی کے سامنے نہ کاروبار کے نام پہ پیسے مانگو نہ کسی اور نام پہ پیسے مانگو جو ہے بس اسی سے جو کرنا ہے کرو ہاں آپ کا اعتماد دنیا میں بحال ہو جائے گا تو لوگ خود آپ کو پیسہ دیں گے کہ یہ اتنے پیسے ہیں آپ کائنلیس سے کاروبار کریں وہ ٹھیک ہے لیکن اس میں بھی جب کرو جب آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ان کو منع کر دو اللہ عمل کی توفیق ادا فرما